خوش آمدیت ناظرین سیبر آباد کمیشنریٹ میں پیش آئی ایک خطل کی واردہ جہاں پر ایک پجاری نے اپنی معاشقہ پر وزنی پتر دال کر خطل کر دیا تفصیلاتے مطابق روڈ نمبر نو بنکٹ ایشور کالونی سرنگر کا رہنے والا چھتی سالہ اے بنکٹ سوریا سائی کرشنا جو علاقے میں بنگارو میسما مندر میں پجاری کے حصے سے کام کرتا تھا ساتھی ساتھ وہاں ریالیسٹیٹ کا کاروبار بھی کرتا تھا کچھ مہینے خبر سائی کرشنا کی روڈ نمبر پندرہ بنکٹ ایشور کالونی سرنگر کے رہنے والی تیس سالہ کے اپسرہ نامی ایک پرائیوٹ ایمپلوئی سے مندر میں ملخاط ہوئی تھی دونوں میں نزدیکیاں بڑی اور دونوں میں ایک ناجائز رشتہ شروع ہو گیا تھا اسی کے چلتے اپسرہ سائی کرشنا پر شادی کے لیے دباؤ دار رہی تھی شادی سے بچنے کے لیے سائی کرشنا نے اپسرہ کے خطل کا منصوبہ بنایا جس کے تحت اس نے اپسرہ کو سرنگر بلایا پھر اسے اپنی کار میں بٹھا کر شمشباد کے نارکوڑا ویلیش لی گیا اسے نشیلی گولیاں کھلائی پھر اس کے بعد وزنی پتھر دال کر اس کا خطل کر دیا اور باڈی کو پیک کر کے ایمار آفیس سرنگر کے پاس موجود ایک مین ہال میں پھیک دیا پھر اس کے بعد آر جی آئے پولیس ٹیشن جا کر ایک مسنگ کمپلین لکھائی اور جھوٹی کہانی سنائی اس چیز کے بعد آر جی آئے پولیس ٹھکیخات میں لگ گئی پولیس کو سائی کرشنا پر شک ہوا پھر اس کے بعد انہوں نے سائی کرشنا سے پوچھتاچ کی جس میں سائی کرشنا نے اپنی گناہ کا اعتراف کیا سائی کرشنا پہلے سے شادی شدا تھا اور اسے اس شادی سے دو بچے بھی ہے پولیس نے اپسرہ کی لاش کو پوست مارنگ کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا ہے اس سلسلے میں ایک کیس ریجسٹر کرتے ہوئے ٹھکیخات کا آغاز کر دیا ہے اس کے بعد اپنی اس کا پرویسٹر کرویاں اس کے بعد اپنی گیٹ پٹے سیائے اس کے بعد اپنی گفتے مجھے اس کے بعد اپنی ہوا پروسٹر کرامنگ سکر کرشنا پٹے سکر کرشنا اس کے بعد جی اپنے خرد کرشنا پر سکر کرشا شاید کرشاہ موسیقی 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 موسیقی